اس سے پہلے ہم لوگوں نے پڑھی تھی مسکلو تیوٹینیس نرف آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے میڈین نرف اس میڈین نرف کی بھی ہم لوگ یہ چیزیں دیکھیں گے نرف روٹ ویلیو پھر اس کی جو برانچز ہیں مسکلر اور سنسری نرویشنز اور آخر میں ہم لوگ اس کا کورس دیکھیں گے کہ کہاں کہاں سے آ رہی ہے اور کہاں کہاں سے یہ جا رہی ہے آئین جی سب سے پہلے جو نرف روٹ ویلیو ہیں بریکیل پلیکسز میں میں نے آپ کو بتایا تھا میڈین نرف کہاں سے آرائز ہوتی ہے تو اس کی جو نرف روٹ ویلیو ہے وہ ہمارے پاس سی فائیو سے لے کر تی ون تک ہے سی فائیو سی سکس سی سی ایٹ اور تی ون دوسرے نمبر میں میں نے آپ کو بتایا جی جو سب سے مہر ایمپورٹنٹ ہے اس کی برانچز دیکھنا اس کی مسکلر برانچز اور سنسری برانچز کون کون سے ہیں کون کون سے مسلز کو یہ سپلائے کرتی ہے ٹیک ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ دیکھیں گے جی مسکلر برانچز اور موٹر انرویشن انرویشن یاد رکھیے گا میں نے آپ کو مسکلر برانچز نرویو میں بھی بتایا تھا موٹر انرویشن اور سنسری انرویشن کا کیا مطلب ہے جو سنسری انرویشن ہوتی ہے وہ نرو اس جگہ سے سٹیمولس کو لے کر برین تک لے کر جاتی ہے جو موٹر انرویشن جس نرو کی جن مسلز پہ ہوتی ہے تو وہ نرو ان مسل کے اندر کونٹریکشن اور ریلکسیشن کرواتی ہیں سب سے پہلے ہم اس کی مسکلر برانچز دیکھیں گے یا موٹر انرویشن دیکھیں گے ادھر آئیے جی ساتھ ساتھ ہم ڈائیگرام بناتے ہیں آپ کو یہ ایزیلی کلیر ہو جائے گا کہ یہ نرو کون کون سی مسلز کو سپلائے کرتا ہے یہاں پر آئے جی سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا سی فائیف سی سکس سی 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 ایٹ اور ٹی ون ٹھیکے ان سے میڈیا بنا کیا جی یہ میڈین نل ٹھیکے اچھا یہ اپر لینکی ہمارے پاس ہے تو ہم ساری اپر لینکی وہ لکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس کیا آتا ہے جی ایکزیلیری ریجن ٹھیکے اس کے بعد آم والا ریجن ٹھیکے پھر اس کے بعد فور آم ٹھیکے پھر اس کے بعد آخر میں ہم لوگ ہینڈ والا ریجن دیکھیں گے اچھا جی یاد رکھئے گا یہ جو میڈین نرو ہے ایکزیلی ریجن میں کسی کو بھی سپلائے نہیں کرتی سیکنڈ نمبر پہ ہم لوگ آم پر آ جاتے ہیں یاد رکھئے گا آم میں صرف یہ ایک چھوٹی سی برانچ دیتی ہے جو ویزو موٹر نرو کی صورت میں ہے and to the brachial artery یہ ایک اس نے چھوٹی برانچ دی اس کا کیا نمبر جی ویزو موٹر نرو to brachial artery ٹھیکے آم میں یہ پھر اور کسی چیز کو سپلائے نہیں کرتی نیچے آ جائیں جی یاد رکھئے گا اس کے جو میڈ سپلائے ہیں وہ فور آم کی ریجن میں ہیں اور آگے ہینڈ کی ریجن میں ہیں فور آم کے اندر یہ جو میڈیئن نرو ہے یہ موچلی جو انٹیریئر کمپارٹن کے جتنے مسلز ہیں جو فلیکسرز ہیں ان کو سپلائے کرتی ہے except few ones ٹھیک ہے دیکھئے گا میں نے آپ کو فور آم کو جب مسلز ہم پڑھ رہے تھے اس میں پیارے سے نیمونکس میں نے آپ کو بتایا تھے وہ ویڈیو نہیں دیکھ یہ دسکرپشن میں لنک موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو سپرفیشل مسلز ہیں اور ڈیپ مسلز ہیں یاد رکھئے گا یہ جو میڈیئن نرو ہے یہ سپرفیشل مسلز کو ڈیریکٹ سپلائے دیتی ہے اب دیکھتے ہیں وہ سپرفیشل مسلز کون گونز ہیں وہ جو نیمونک تھا فلنگ کرڈز انسٹمک پروموٹس لیس پرابلم ٹوڈے والا ٹھیک ہے تو یہ آم کی ریجن میں یہ کیوپیٹل فوسہ ہے ٹھیک ہے کیوپیٹل فوسہ سے یہ گزرتی بھی آتی ہے یہ ہم پورس ناخرے میں دیکھیں گے لیکن یہاں میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں پھر یہ پرونیٹر ٹیریز جو ادھر مسل ہے اس کے دو ہیڈز کو یہ کروس کرتے ہوئی آتی ہے اچھا جو سپرفیشل مسلز ہیں وہ کون کون سے ہیں جی ایک اس نے سپلائے دی سپرفیشل جو پہلا مسل ہمارے پاس تھا فلیکسر کارپائے ریڈی ایلس ریڈی ایلس دوسرا تھا جی ہمارے پاس فلیکسر ڈیجیٹورم سپرفیشیلس ٹھیک ہے جو تیسرا تھا وہ ہمارے پاس پال میریس لانگس اور جو آخری تھا یہ جو دو ہیڈز اس طرح پرونیٹر ٹیریز کے کلوس کر کے آئے ہیں آخری جو کس کو دیتا ہے پرونیٹر ٹیریز مسل کو تو اسی جو میڈین نرو ہے اس نے فور آم کی ریڈن میں جو سپرفیشیل مسلس تھے ان کو سپلائے دے دی اچھا اب یاد رکھئے گا یہاں سے ایک اور نرو اس کی برانچ ارائز ہوتی ہے اس کا نام ہے انٹیریئر انٹر آشیس نرو انٹیریئر انٹر آشیس نرو یاد رکھئے گا یہ جو انٹیریئر انٹر آشیس نرو ہے یہ جتنے بھی فور آم کے انٹیریئر کمپارٹمنٹ کے وہ جو ڈیپ مسلس ہیں ان کو سپلائے کرتی ہے یہ برانچ کس کی ہے میڈین نرو کی تو یہ انٹیریئر انٹر آشیس نرو آگئی اس نرو آگے جو ہمارے پاس ڈیپ جو مسلس تھے یہ ان کو سپلائے کریں گی پہلا جو ڈیپ مسل تھا فلیکسر ڈیجیٹورم پرو فندس پرو فندس لیکن میں نے آپ کو مسلس والی ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ جو فلیکسر ڈیجیٹورم پرو فندس ہے اس کے لیٹرل پارٹ کو لیٹرل پارٹ کو میڈین نرو سپلائے کرے گی اور اس کے میڈین پارٹ کو اللہ نرو باری میں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے پہلا اس نے جو انٹیر انٹر آشیس نرو تھی فلیکسر ڈیجیٹورم پرو فندس کو سپلائے دی دوسری سپلائے جو دوسرا ہمارے پاس مسل ہے فلیکسر پولیسس لانگس ٹھیک ہے فلیکسر پولیسس لانگس تیسرا مسل پرو نیٹر کارڈ ریٹس کارڈ ریٹس تو یہ جو ہمارے پاس جو فور آم کا ریجن ہے اس کے اندر آپ لوگوں نے بلکل بھی کنفیوز نہیں ہونا بلکل ایزی ہے بہت سمپل ہے یہ فور آم کی ریجن میں میڈین نرو آم والی ریجن سے کیوبیٹل فوسہ سے پاس کرتی ہوئی پرو نیٹر ٹیریز کے دو جو ہیٹس تھے اس کو کلاس کرتی ہوئی آئی اور فور آم کے جو یہ انٹیریر کمپارٹمنٹ میں پہلے جو سپرفیشل مسلس تھے یہ چار ان کو اس نے سپلائے دی پھر ڈیپ کے لیے اس کی ایک برانچ نکلی انٹیریر انٹر آشیس نرو جس نے فلیکسر جیٹورم پروفندس کے لیٹرل پارٹ کو فلیکسر پولیسس لانگس اور پرو نیٹر کوڈریٹس مسل کو سپلائے دی اچھا اب یہ میڈین نرو اسی فور آم سے ہوتے ہوئے یہاں نیچے ہینڈ والے ریجن میں آ جائے گی یہاں ہینڈ والے ریجن میں یاد رکھیے گا فلیکسر ریٹینیکیولم سے یہ پاس ہوتی ہے فلیکسر ریٹینیکیولم بھی ہم لوگ آگے انشاءاللہ پڑھیں گے ٹھیک ہے فلیکسر ریٹینیکیولم سے یہ پاس ہو کر نیچے جو ہینڈ والے ریجن ہے اس کے اندر آ جائے گی اچھا یہاں بہت انٹرسٹنگ چیز ہے پھر ہینڈ کے اندر یہ ہمارے پاس آگے دو برانچز میں کنورٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے ہینڈ کے اندر یہ ہمارے پاس پھر آگے دو برانچز دے گی یہ میڈین نرو تھی یہ اس نے ایک برانچ تھی یہ ہمارے پاس پھر دوسری برانچ ہوگی اچھا جو یہ والی برانچ ہے اس کو ہم کہیں گے ریکرنٹ ریکرنٹ برانچ آف میڈین نرو ریکرنٹ برانچ آف میڈین نرو اب نیچے یہ جو ریکرنٹ برانچ آف میڈین نرو ہے یہ آگے جا کے پھر ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ ہم sociology ریکرنٹ برانچ кноп جو سپلاے دیتی ہے میں ہم سپلیائی کردی ہے اس ہیں میڈین نرو اس کو یہ سپلیائی کرتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو فرسٹ لنبریکل مسل ہیں اس کو یہ سپلیائی کرتا ہے فرسٹ لنبریکل مسل اور جو ہمارے پاس فرسٹ فینگر یہ فرسٹ فنگر انڈکس فنگر ہے اس کو یہ سپلیائی کرتی ہے ہے ٹھیک ہو گیا یہ جو پہلے ہمارے پاس آگے فرسٹ فنگر آگے ٹھیک ہے اچھا جو دوسری یہ جو برانچ ہے اس کا نام ہے جی پالمر ڈیجیٹل برانچ پالمر ڈیجیٹل برانچ یہاں تک چیزیں بڑی سمپل جل رہی ہیں ہیڈ والی دیجن میں یہ میڈین نرف جیسی انٹروی آگے دو میں ڈیوائیڈ ہوئی ری کرنڈ برانچ آف میڈین نرف اور پالمر ڈیجیٹل برانچ جو ری کرنڈ برانچ آف میڈین نرف ہے اس نے آگے تینار کمپارٹمنٹ کے مسلز اور فرسٹ لومریکل مسل کو سپلائے دی اچھا تینار کمپارٹمنٹ کے مسلز میرے ساتھ جلدی سے ریکال کریں جو اس دن ہم نے پڑھے تھے اپنینٹس پالیسز ابڈکٹر پالیسز بریویس اور فلیکسر پالیسز بریویس ان کو سپلائے دی اور یہ ہمارے پاس جو فرسٹ فنگر ہے انڈکس فنگر ٹھیک ہے اس کو اس نے سپلائے دی اب آگے جو پالمر ڈیجیٹل برانچ ہے یہ بھی آگے آکے ڈیوائیڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ آگے آکے ہمیں اس کے علاوہ جو سیکنڈ فنگر ہے اور جو میڈ فنگر ہے یہ اس کو سپلائے کرے گی لیکن یاد رکھئے گا فنگر کے بھی ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ فنگر ہے نا اس کا بھی لیٹرل پورشن اور میڈیل پورشن پھر ہمارے پاس بنتا ہے تو یہ جو پہلا لومبریکل کو تو اس نے سپلائے دے دی آگے آگے یہاں سے جو فنگر والا ریجن شروع ہوتا ہے تو اس کے آپ یہ کرنا ہے کہ اس کا بھی یہ جو لیٹرل پورشن فرسٹ فنگر اور میڈیل پورشن اس کو بھی اس نے سپلائے دی ہے ٹھیک ہے؟ اچھا اب آجائیں جی پالمر ڈیجیٹل پرانچ پالمر ڈیجیٹل پرانچ جو ہے یہ ہمارے پاس آگے جی سیکنڈ فنگر ٹھیک ہے؟ یہ سیکنڈ فنگر آگے یہاں سے شروع ہو گئی اور سیکنڈ فنگر کی بھی یہ لیٹرل اور یہ جو میڈیل ہے ان دونوں سائٹس کو پالمر ڈیجیٹل برانچ نے سپلائے دی کنفیوز آپ نے خود کو بلکل بھی نہیں کرنا یہ ہمارے پاس فرسٹ فنگر تھی اور یہ سیکنڈ فنگر آگے ٹھیک ہے؟ یہ سیکنڈ فنگر کا لیٹرل سائٹ اور یہ میڈیل سائٹ یہ لیٹرل سائٹ اور یہ میڈیل سائٹ پالمر ڈیجیٹل برانچ آگے آئی سیکنڈ فنگر کو اس نے لیٹرل اور میڈیل دونوں کو سپلائے دی۔ اب یہاں سے یہ والی جو ہے ہمارے پاس تھرڈ فنگر کے لیے ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے پاس تھرڈ فنگر کے لیے اب یاد رکھئے گا تھرڈ فنگر کی صرف یہ لیٹرل سائٹ کو سپلائے کرے گی بس اور نہیں کرے گی اس کے جو میڈیل سائٹیں اس کو نہیں سپلائے کرے گی یہ تھرڈ فنگر ہے تھرڈ فنگر کا یہ صرف لیٹرل جو سائٹ ہے ٹھیک ہے؟ یہ اس کے جو لیٹرل والی جیز ہے اس کو پالمر ڈیجیٹل برانچ سپلائے کرے گی تو یہ میں نے آپ کو اس کی مسکلر سپلائے بتایا ٹھیک ہے؟ ادھر آئیں جی یہ جو موڈر نرویشنز ہیں یا مسکلر سپلائے ہیں وہ ساری یہی مسلز ہیں میڈین نرو کی کیسے یہ آم سے آئی فور آم پھر یہ ہینڈ میں اچھا اب آتے ہیں جی کس کی اوپر یہ جو کیوٹینیس انرویشنز ہے اس کی کیوٹینیس انرویشن ہے میڈین نرو کی یاد رکھئے گا یہاں سے فور آم والے ریجن سے ہی نرو بیرائید ہو جاتی ہے نیچے ہینڈ میں آتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں پالمر کیوٹینیس برانچ آف میڈین نرو یہ پالمر کیوٹینیس برانچ آف میڈین نرو کس کو سپلائے کرتی ہے؟ ادھر آ جائے دی یہ ہمارے پاس جو تھم والا ریجن ہے اس سے سینسری انرویشنز کو اٹھا کے برین تک لے کے جاتی ہے اور پام آف ہینڈ اس سے سینسری انرویشنز کو برین تک لے کے جاتی ہے تو جی یہ ہے اچھا پھر آٹیکولیشن جو ہے آٹیکولر برانچز یہاں پر آ جائیں گی یہ جو ہے ادھر ہینڈ کے ریجن میں جو ریسٹ جوائنٹ ہے اس کو آٹیکولر برانچز سپلائے کرتی ہیں اور جو ادھر فور آم والے ریجن ہے یہاں پر الپو جوائنٹ کو آٹیکولر برانچز پہنچاتی ہیں ٹھیک ہے؟ اچھا باقی سب سے مین اپورٹن میں نے آپ کو بتایا تھا آخر میں ہم لوگ اس کا کورس کریں گے کیا یہ میڈین نرب ہے؟ کہاں سے آ دی ہے؟ کہاں سے جاری ہے؟ میں نے آپ کو جیسے ہیدھر بتایا ہے جلدی سے کرتے ہیں اس کو ایکزل نرب میں کسی کو اس نے سپلائے نہیں کی نیچے آم والی ریجن میں یاد رکھئے گا ہمارے پاس ہیدھر ہوتی ہے بریکیل آرٹری ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے پاس ہے بریکیل آرٹری اور یہ مسکیلو کیوٹینیس نرب آلی ہے تو یاد رکھے گا عام والی ریجن میں یہ مسکیلو کیوٹینیس نرب یہ میڈین نرب ہم میڈین نرب پڑھنے ہیں تو میڈین نرب بریکیل آرٹری کے پہلے لیٹرل سائٹ پہ ہوتی ہے یہ ساری لیٹرل سائٹ ہے ٹھیک ہے؟ لیٹرل سائٹ اور یہ میڈین سائٹ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس کون سی آرٹری تھی؟ بریکیل آرٹری اس سے لیٹرل میڈین نرب تھی بعد میں یہ جیسے ہی نیچے آتی ہے تو یہ اس کو پاس کر دیتی ہے ایسے کر کے اس کے میڈین سائٹ پہ چلی جاتی ہے اور پھر یہ واپس آکے نیچے مل جاتی ہے ٹھیک ہے؟ کیوٹل فوسہ کے اندر تو عام کے اندر اس کا کورس یہ ہوا نیچے آجی فور عام کے اندر فور عام کے اندر میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ یہ پاس کرتی ہے یہ جو پرونیٹر ٹیریز مسل ہے یہ بہت بڑا مسل ہے یہ پورے نیچے انٹیریر کمپارٹمنٹ میں ہوتا ہے ٹھیک ہے؟ اس کے دو ہیڈز ہوتا ہے یہ اس کو کروس کرتی ہوئی آتی ہے اور یہاں پر پھر یہ جیسے نیچے ڈاؤن وڈ موف کرتی ہے تو اس کے درمیان سے یہ ہوتی ہوئی نیچے آتی ہے اچھا اب آگے یہ جو ہینڈ والے ریجن میں یہ پہنچ جاتی ہے یاد رکھئے گا پھر یہ جو ہینڈ والا ریجن ہے اس کے اندر یہ جو فلیکسر ڈیجیٹورم سپرفیشیلس مسل پورا جو فور عام کے اوپر ایسے پھیلا ہوتا ہے تو ہینڈ والی ریجن سے یہ جو فلیکسر ڈیجیٹورم سپرفیشیلس مسل ہے اس کے لیٹرل سائٹ پہ یہ موف کرتی ہے میڈین نرف ہینڈ کے ریجن میں ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح جو پالمرس لانگس مسل ہے یہ اس سے بھی پھر گزرتی ہے ہینڈ والی ریجن میں پھر آگے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے نمریکل مسل کو سپلائے کرتی ہے تینہار کمپارٹمنٹ میں چلی جاتی ہے اور یہ تین فنگرز ہیں اس کے اندر یہ رہتی ہے جو تھرڈ فنگر یہ ہے اس کی صرف لیٹرل سائٹ کو سپلائے کرتی ہے تو یہ میں نے جی ہم نے میڈین نرف دیکھی میڈین نرف کے ہم نے موٹر انرویشنز سنسری انرویشنز میں نے لیے اس کی نرف روٹ پہ لی ہو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھ لی ہیں اس کے بعد انشاءاللہ اللہ نرف کی ویڈیو آئے گی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ